موسیقی آدھاب میں ہوں محمد رفی پہلے خاص قبریں موسیقی مرکزی وزیر اور ریاستی وزیر تارک رامہ راہو کے ہاتھوں ترخیاتی کاموں کا سنگی بنیاد سیاست سے بالاتر ہو کر ترخی میں تعاون کا کشن ریڈی کو یقین کٹی آر نے کہا جیچ ایم سی کے حدود میں تیزی کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل پانچ ہزار کروڑ کی لاغت سے حکومت سکائی ویز کی تعمیر کے لیے تیار آر بی اے گورنر شکتی کا انداز کا ملک بھر میں غیر معاملی صورتحال پر اظہار تشبیش مالی استحقام کے لیے اقدامات کا انکشاف کرونا پر خابو پانے کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ گھروں میں زیر علاج متاثرین کو مفت آئیسولیشن کٹس کی سربراہی کل ایک ہی دن میں کرونا کے دس ہزار ٹیسٹ بارہ اشاریہ تین چار فیصد ہی مضبط کیسس درج ریاست میں کرونا کیسس مکمی اور اب تفصیل وزیراعظم نردمودی نے آکاشوانی سے ہر مہا نشر کے جانے والے اپنے پروگرام من کی بات کے لیے عوام سے تجاویز طلب کی ہیں اس ماہ من کی بات 26 جولائی کو ٹیلکاس کیا جائے گا وزیراعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میں اس حوالے سے پوری طرح مطمئن ہوں کہ آپ اس بات سے آگا ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی تحریک سے استعمائی کوششیں کس طرح مضبط تبدیلی لاتی ہیں آپ یقیناً ایسے اقدامات سے بھی واقف ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لائی انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ اس ماہ کی 26 تاریخ کو نشن ہونے والے من کی بات پروگرام کے لئے اپنی تجاویز شیئر کریں وزیراعظم نے مزید کہا کہ من کی بات کے لئے تجاویز کئی ذرائع سے دی جا سکتی ہیں ان تجاویز کو ایک آٹھ سفر سفر ایک ایک سات آٹھ سفر سفر پر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے تجاویز کے لئے خاص طور سے تیار نمو آئپ پر بھی تجاویز روانہ کی جا سکتی ہیں اور اسے مائی جی او وی پر بھی لکھا جا سکتا ہے مرکزی وزیر داخلہ جی کشنریڈی اور ریاستی وزیر بلدی نظم نقص تارہ کرامراؤں نے آج ہیترباد میں ترقیت اکاموں کا سگی بنیاد رکھا اندرہ پاک تھا وی ایس ٹی تک تعمیر کردبائی جانے والی پل کی تعمیرات اکاموں کا انہوں نے سگی بنیاد رکھا چار سو چھبیس کروڑ کی لاغت سے ایلیویٹیڈ کوریڈور سٹیل بریج کے علاوہ ایک اور پل تعمیر کروایا جا رہا ہے پہلے مرحلے کے تحت تین سو پچاس کروڑ کی لاغت سے ایلیویٹیڈ سٹیل بریج اور دوسرے مرحلے کے تحت رامنگر تا باغ لگم پلی تری لینڈ بریج تعمیر کروایا جائے گا اس موقع پر مزکریزی وزیر کشنریڈی نے کہا کہ شہر ادرباد کے علاقے آٹی سی کراوس روڈ پر آوام کا زیادہ حجوم ہوتا ہے اس کے پیشنے زیریے پولتا آمیر کیا جا رہا ہے جانس آندر تاک واغ لگاوننے 20 پر آنثم ایدربادلو ایدھی انٹے منکو آٹی سی اکسروڈ ماترمی منکو مندگو گنپی چیدی 20 کی لکم اید 20 پر آنثم لو چالا سمسرال ترواثت ایف لیور نرمتانکی یروز منمو شنکس ثاپن چیزکوڑومی دائتون ندو نیجاںگا چالا سانتوشم اپنے خطاب میں تارک راما راؤ نے کہا کہ مارس سے ابھی تک جیچ ایم سی کے حدود میں تیزی کے ساتھ ترقیتی کام مکمل کروائے گئے انہوں نے کہا کہ حکومت پانچ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے سکائی ویس کی تامیر کے لیے تیار ہے تیزی کے ساتھ تک جیچ ایف لیور نرمتانکی ایف لیور نرمتانکی ایف لیور نرمتانکی ایف لیور نرمتانکی اس بی آئی بینکنگ ایکنومک میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک ایسے بہران کا سامنا ہے جو گوشتہ سو سال کے دوران کبھی نہیں دیکھا گیا مارس سے استقام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں آر بی آئی گورنر نے بتایا کہ روزگار اور دیگر شعبوں پر کوویٹ کے اثرات مرتب میں ہیں حکومتیں گھروں میں ہی زیر علاج کرونا متاثرین آئیسولیشن کیٹس سر برہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس موقع پر علاج کیلئے درکار عدویات، ماسک اور سنیٹائزر حکومت کی جانب سے مفت سر برہا کی جائیں گے ریاستی وزیر سہت ایٹلا راجدن نے کوٹی میں واقع طبی مرکز میں محکوم سہت کے آلہ حدود داروں کے ساتھ طلب کردہ جائز اجلاس میں یہ فیصلہ لیا انہوں نے ہدای دی کہ جل سے جل متاثرین کو یہ کٹس سر برہا کی ہو جائیں کرونا کیسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ گھروں میں ہی رکھ کر علاج کو ترجیح دینے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اس وقت ریاست میں قریب دس ہزار سے زیاد متاثرین گھروں میں ہی زیر علاج ہیں ابتدا میں ان میں کسی بھی طرح کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی دو تین دن بعد بخار خانسی اور گلے میں خراج جیسی علامتیں ظاہر ہونے لگیں ریاست میں محکم سہت کے ذریعے تمام متاثرین کے لیے کوویٹ ٹول فری نمبر کی سہولت فراہم کی گئی ہے یہ فون نمبر ہے ایک آٹھ سیفر سیفر پانچ نو نو چار چار پانچ پانچ ریاست میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار دو سو اٹھتر مضبط کیسز درج ہوئے تحل ریاست میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بتیس ہزار دو سو چوبیس ہو گئی ہے کل ایک دن میں کرونا سے آٹھ افراد کی موت ہوئی جبکہ ایک ہزار تیرہ افراد روبہ ساحت ہوئے ڈیسیج ہونے والوں کی تعداد انیس ہزار دو سو پانچ تک پہنچ گئے اور ریاست میں کرونا سے ہونے والی امباد تین سو انچالیس ہو گئی ہیں ریاست کے سطح پر بارہ ہزار چھس سو اسی متاثری مختلف ہسپیٹلز میں زیر علاج ہیں محکم سہت کے حکام کے مطابق کل دس ہزار تین سو چو پن افراد کے کرونا کے معاینے کیے گئے جن میں اسے نو ہزار چھہتر کی ریپورٹ منفی آئی ہیں کل سب سے زیادہ کیسے گریٹ افراد میں سات سو بانسٹھ اور رنگا ریڈی میں ایک سو اکھتر درج کیے گئے اس دوران ریاست میں بڑھتے ہوئے کرونا کے کیسے میں کچھ حد تک کمی ہوئی ہیں تیلنگانہ میں کرونا کے کیسے میں اضافے کے دوران ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا کل ایک ہی دن میں اندرون چوبیس گھنٹے دس ہزار سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے پہلی مرتبہ ریاست میں اتنے زیادہ ٹیسٹ کروائے گئے حدد دوروں کے مطابق ریپیڈ انٹیزن ٹیسٹ کے وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا اس دوران اپوزیشن کی جانب سے تنقیدے کی جا رہی تھی کہ زیادہ ٹیسٹ نہ کروائے جانے کے بعد کیسے بڑی تعداد میں کیسے سامنے نہیں آ رہے ہیں رہے پیچے گئے موسیقا ملک میں کرونا کے ریکارڈ کیسے درج ہو رہے ہیں زرادہ سہیت کی جانب سے جاری کردہ تازہ آدد دو شمار کے مطابق گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں ستائیس ہزار ایک سو چودہ نئے کیسے درج ہوئے ہیں ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد آٹھ لاکھ بیس ہزار نو سو سولہ تک پہنچ گئی اس وقت مختلف ہسپیٹلز میں دو لاکھ تیرہ سی ہزار چار سو سات افراد زیر علاج ہیں جبکہ پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین سو چھ ایسی افراد کو روبہ سہت ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے ملک میں تاحل اس وائرس سے بائیس ہزار ایک سو تیئیس افراد کے موت ہوئی حکومت کے چیف سائنسی مشیر پروفیسر کے جورہارٹ نے پارلمنٹری ستے کی کمیٹی کو بتایا کہ آئندہ سال کے آوائل میں کوویڈ نائنٹین کے ٹی کے دستیابی اقینی ہو سکے گی اس کمیٹی کی خیادت کانگریس کے سینئر خیاد جیرام رمیش کر رہے ہیں مارچ میں ملگے ستے پر لاؤگڈون کے نفاس کے بعد کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا نائف صدی جمہوریہ وسدنشین راجہ سبا ایم بینک این ایڈو نے پارلمانی ستے کی کمیٹی کے اجلاس پر مسارت کا اظہار کیا ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے ایشیا کی سب سے بڑے ممبئی میں واقعے سلام علاقے دھاراوی میں کرونا پر خواب اپانے کیلئے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی عالمی داری سہت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم نے کہا کہ اجتماعی کرونا وائرس مؤثر خیادت اور عوام شرکت داری کی وجہ سے دھاراوی میں وائرس پر خواب اپایا جا سکا ہے چیف سیکریٹری سومش کمار نے انتبا دیا کہ کرونا وائرس کے پیشنیزر آکسیجن سیلنڈرز کے بلیک مارکٹنگ کرنے والے کوئیٹ ہسپیٹلز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سیلنڈرز بلیک کرنے سے متعلق موصول شکایتوں کے بعد انہوں نے متعلقہ احدوداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا ہسپیٹلز کی تنقیق کے لیے ڈرگ کنٹرول ایڈمینسٹریشن ہیدر آباد سٹی پولیس ٹاس فورس محکومی سہت اور ایکسپلوزیب ڈپٹی چیف کنٹرولر پر مشتملٹی میں تشکیل دی گئی ہیں آج ورل پاپولیشن ڈے ہے جاریہ سال کا موضوع خواتین اور لڑکیوں کی سہت کے علاوہ ان کے حقوق کا تحفظ ہے اس موقع پر زیادہ آبادی سے ہونے والے نقصانہ سے متعلق شعور بیداری پروگرام منقض کی جارہے ہیں گویشتہ تیس سال سے آبادی اضافہ اس کے نتائج اور اس سلسلے میں لیے جانے والا اقدامات سے متعلق شعور بیداری پروگرام منقض کی جارہے ہیں گیارہ جولائی انیس سو ستے سی تک دنیا کی آبادی پانچ سو کروڑ سے تجاوز کر گئی دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے ملک میں بھی آبادی میں اضافہ ایک مسئلہ ہے آخر میں قبرن کو خلاصہ ایک بار پھر مرکزی وزیر اور ریاستی وزیر تارک رامہ راہو کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا سنگی بنیاد سیاست سے بالاتر ہو کر ترقی میں تعاون کا کشن ریڈی کو یقین کیٹی آر نے کہا جیچ ایم سی کے حدود میں تیزی کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل پانچ ہزار کروڑ کی لاغت سے حکومت اسکائی ویز کی تعمیر کے لیے تیار آر وی اے گورنر شکتی کا انداز کا ملک بھر میں غیر معاملی صورتحال پر اظہار تشبیش مالی استحقام کے لیے اقدامات کا انکشاف کروڑا پر خوابو پانے کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ گھروں میں زیر علاج متاثرین کو مفت آئیسولیشن کٹس کی سربراہی کل ایک ہی دن میں کروڑا کے دس ہزار ٹیسٹ بارہ اشاریہ تین چار فیصد ہی مضبط کیسس درج ریاست میں کروڑا کیسس مکمی